ساتھی و آداب آپ تشت اقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹینتھ اور ٹویلتھ کی ڈیٹا اینٹری ٹینتھ اور ٹویلتھ ایک ساتھ پڑھیں گے اور سبق نمبر آج آٹھ ہے سبق نمبر آٹھ کے اندر ہم جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے والے ہیں فارمولے فنکشن اور چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس سے اگلا چپٹر جو ہے پاور پائنٹ پرزنٹیشن کا پھر انٹر ہے تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ پہلا کوششن جو ہے وہ ہے بار چارٹ پر مختصر نوٹ لے کے یعنی بار چارٹ کیا ہوتا ہے بار چارٹ کا استعمال انفرادی آئٹموں کے درمیان معازنہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کمپیر ایزن کرنے کے لیے کسی چیز کو کسی چیز کی تلنا میں کمپیر کیا جاتا ہے جیسے کل مہنگا تھا آج سستا ہے آج سستا ہے کل مہنگا ہے ٹھیک آج یہ تھا آج وہ ہے مطلب تلنا کی جاتی ہے بار چارٹ کے لیے ڈاٹا کو ورکشیٹ پر کولم اور کتاروں کی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے اور یہ ایک گرافیکل ایزنٹک ہے جو ڈاٹا کی نمائنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح سے آپ اسے شو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ باہر ہے اور یہاں پہ پہلے آپ نے جو لکھا اسے سلک کر رہا ہے یہ نمبر انگلیش بائل ہو جی پھر اس کے ہاتھ باہر پہ اور کلک کر دیا تو یہ باہر کے ذریعہ آپ کو شو کر کے دکھایا گا کتنے کتنے نمبر آئے کتنے پرشنڈ ہیں یہ سب لکھایا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد یہ سمجھ میں آگیا ہوگا چلی اگلے گوشن پہ چلتے ہیں گوشن نمبر 2 سوال نمبر 2 پائی چارٹ پر مختصر نوڈ لگے وہ بار چارٹ تھا یہ پائی چارٹ جب آپ کسی نسبتی تناسب کو ظاہر کرتے ہوئے پائی چارٹ پر زیادہ مفیز ثابت ہوتا ہے پائی چارٹ کے معاملے میں صرف ایک ڈاٹا سریز کا استعمال ہوتا ہے پائی چارٹ میں عام طور سے زیادہ سے زیادہ پانچ چھے ڈاٹا پوائنٹ یا سلائیڈ ہوتے ہیں اگر پوائنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہو تو چارٹ کی ترجمانی مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پائی چارٹ میں استعمال ہونے والی خدریں مضبط ہونی چاہیے یعنی پلس مہونی چاہیے مائنس میں شونی ہوگا اگر کچھ خدریں منفی ہیں تو صورت میں تمام منفی خدریں خود بخود مضبط ہو جائیں گی اگر آپ نے منفی چیز دالی تو آٹومنٹکلی پلس میں آ جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اسے شو کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ایک چیز سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پہ یہ لکھا ہے نورت ساؤت اسٹ ویس اور وہاں کی سیل لکھی کتنی کتنی سیل ہوئی تو اس چارٹ کو جو ہے ہم پائی چارٹ پہ شو کریں گے تو یہ اس طرح سے ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائی چارٹ کے ہماری شکل ہے کسی اور چیز کو بھی ہم اس طرح شو کر سکتے ہیں بھی کس میں کتنے پرشن سیل ہوئی امیدے کے والا کوششن بھی آپ کے کلیر لی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کا جو تھرڑ کوششن ہے اس کے اندر کو کوششن ہے وہ پاچھ چھے چھے کوششن ہے تو تھرڑ پہ آ گیا ہم تھرڑے فلو چارٹ فلو چارٹ کیا ہوتا ہے کسی عملی عمل کی تصویری علامتی سیمبل سنوائنگی ہوتی ہے عملی کے ہر قدم کو ایک مختلف علامت یعنی سیمبل سے ظاہر گیا جاتا ہے اس میں عمل کے مرحلے کو مختصر وضاحت ہوتی ہے فلو چارٹ کے علامتیں تری ایروز اپ ڈاؤن رائیوز زڑی ہوتی ہیں جو عمل کے بہاؤ فلو کو سندھ دکھاتی ہے اس طرح سے ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلو چارٹ اور یہاں پہ یہ اس بہاؤ کی طرح اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مطلب یہ ادھر جا رہا ہے نیچے ہی تر اکش ہوگا اس طرح یہ فلو چارٹ ہوتا ہے اگلا کوششن ہے اوٹو شیپس پر مختصر نوٹ لکے ایکسل دو ہزار ساتھ میں اوٹو شیپس فیچرز کی مدد سے آپ ورکشیٹ پر متعدد جیومیٹری اشکال یعنی شکلے تیر کے نشانات فلو چارٹ ایلیمنٹ سٹار وغیرہ بنا سکتے ہیں اوٹو شیپس کی ایکٹویڈنٹ کو استعمال کرنے کے لیے منداز عمل کیجئے انسٹ ٹیپ پر کلک کیجئے الیلسٹریشن گروپ سے شیپس پر کلک کیجئے مطلوب یعنی جو ضرورت ہے شیپ شکل کا انتخاب کیجئے ایکسل دو ہزار ساتھ اوٹو شیپس کی مختلف زمرے دستیاب ہیں جیسے لائن کنٹین بیسک شیپس بیلو ایف لو چارٹ اسٹار بیریر اینڈ ای ٹی سی وغیرہ آپ دیکھ دی سکتے ہیں آپے تھوڑا سا آپ کو میں زون کر کے دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ کو بہت زیادہ کلیر لیے دیکھ بھی جائے کیا اس کے اندر ہے اور کیا نہیں لائن سے ریکٹینگل ہیں بیسک شیپس ہیں بلوک ایروز ہیں اور ویڈیوم چارٹ او فلو چارٹ امید ہے کہ یہ والا قوششن بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آگلا قوششن بہت مختصر ہے اسے آپ کو سمجھنا ہوگا کیا اس قوششن میں جو اتنا مختصر ہے کلیپ آٹ سے آپ کی کیا مراد ہے کلیپ آٹ تصویروں یا تصاویر کا مجموع ہے جسے کسی دستاویز ڈوکومنٹ یا کسی دوسرے پروگرام میں درامت کیا جا سکتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں آپ کلیپ آٹ انسٹ کے اپشن میں ہوتا ہے کلیپ آٹ یہ کرنے کا ہے مطلب پلس کرنے کا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے بیسڈ آن دا فولوئنگ آنسر یہ یہاں پہ پہر پہلا قوشن ہے کیا کرنا ہے سی ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایسٹرائیڈ ڈی ون ڈیوائیڈڈ بائی تو سی ون پہ جو ہے کس طرح سے اسے کرایا آپ یہاں پہ دیکھ لئے گا شیٹس پہ اور اسے سمجھنے کی کوشش کری کیسے ٹھیک ہے آپ اسے سمجھ لیں گے تو امید ہے یہ ایکسل کا ورگ ہے اور ایکسل کا ورگ کوئی مشکل نہیں مطلب ای ون پہ کیا ہے یہ ای ون پہ ہے ٹھیک ہے مائنس کرا مائنس کیا ہے بی فور بی فور مائنس کر دیا پلس کیا ہے سی ون پلس کر دیا پھر ڈیوائیڈ کر دیا پھر اس کے بعد جو بھی وہ آنسر ہے یہاں پہ آئیے تو آپ خود سے ایک بار کر کے دیکھیں گے یہ آپ کے لئے کوششن ہے امید ہے کہ یہ بھی چپٹر آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریے کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے زیادہ سارے لوگے امید ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اور اگر ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر گئے ضرور ہے شکریہ